ہائی فرینز کیسے آپ صاحب ابھی میں نے اپنے گارڈن سے یہ فریش سویس چارڈ ہارویسٹ کی ہے اور سویس چارڈ کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ کسوری میتھی کے پودے لگائے ہوئے ہیں تو کسوری میتھی ابھی میری کافی زیادہ سی گروہ ہوئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کسوری میتھی کو اندر سے میں آج ہارویسٹ کروں اور اس کیونکہ پتے گروہ اگر خوشک بھی کر لیا جائے تو وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں تو ابھی میں کافی ساری جو کسوری میتھی ہے وہ اپنی اندر سے ہارویسٹ کرنے لگا ہوں اور پھر ہم اس کو ڈرائی کریں گے ڈرائی کرنے کے بعد جو کسوری میتھی کی خوشک پتے ہوں گے ان کو ہم اپنے جارز میں رکھ لیں گے ابھی فرینز دیکھیں کسوری میتھی میں نے جو گروہ کی ہے تو اس کا میں نے یہ دیکھیں لائنز میں لگائی ہے تو یہ اس کی ایک لائن یہ اس کے ساتھ میں نے ایک اور لائن لگائی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور لائن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے میں نے لائنز میں لگائی ہے ابھی اس کو ہائی ویس کرنے کے لیے سمپلی جو ہے وہ ہم کینچی کی مدد سے اس کو پکڑ پکڑ کر توڑتے جائیں گے اور اس کو میں اوپر سے کٹوں گا تاکہ کچھ دنوں میں یہ دوبارہ گروہ کر آئے تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی تازہ کسوری میتھی توڑی یہ ابھی کسوری میتھی ایسی چیز ہے کہ اس کے سبز پتے بھی استعمال کیا سکتے ہیں خاص کر اگر آپ ساگ ویگرہ بنا رہے ہیں تو اس میں یہ کافی اچھی لگتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو اگر آپ کے پاس زیادہ گروہ ہو گئی ہے تو ڈرائے بھی کر سکتے ہیں آلو میتھی بھی بنا سکتے ہیں بتائیے جناب کیسی ہے ہماری میتھی بہت اچھی ہے بہت فریش تو دیکھئے فریش کہ ہم نے اپنی فریش کسوری میتھی ہاویسٹ کر لی ہے ابھی اس میں سے کچھ ہم سویس چارٹ کے ساتھ ملس کر کے سوچ رہے ہیں کہ اس کا ساگ بنا لیں گے کیونکہ ساگ میں بھی یہ فریش کافی اچھی لگتی ہے اور باقی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کافی اچھی جو کسوری میتھی ہے ہماری گروہ ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم ہاویسٹ کر کے کچھ جو ہے وہ ہم کچھ کر کے اپنی محفوظ بھی کر لیں گے بات کی استعمال کے لیے تو امید ہے دوستو کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پھر ہفلی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات ہوتی ہے تب تک کے لیے با بائی